موسیقی جی ہاں آج شام سپرد خاک دلیف صاحب کیے جا رہی ہیں کیونکہ دلیف صاحب ایسے شخصیت تھے بولیوڈ انڈسٹری کے جو بولیوڈ اپنے آپ میں دلیف صاحب کی قدموں پر چکتا تھا دلیف صاحب کی بینہ کیا بولیوڈ سچ تو کہہ رہے ہیں امیتاق سے لے کر دھرمیندر سنیدیور سے لے کر سلمان اور شارو کہ ایک ایرا کا انت ہو چکا ہے دلیف صاحب کے پہلے اور دلیف صاحب کے بعد ہندی سینیما کو اسی نام سے جانا جائے گا سچ کہنا ہے صاحب امیتاق کا سچ کہنا ہے دھرمیندر کا لطا مبیشکر کا کن نہیں بھوٹ سکتے ہوں نہیں انہیں اپنے سینے سے لکھا کر ان کی یادوں کو رکھیں گے ہم سارا کی جو استطیتی ہے دلیف صاحب کی انتیم سفر کے دورام کی تصویریں آئی ہیں سامنے انتیم درشن پر جب تمام ستارے دگج پہنچیں سارا کا حال چل جاننے انہیں سنبھالنے اور دلیف کی انتیم چلک دیکھنے کیلئے کس طرح کا محول تھا کیسے بڑے بڑے دگجوں نے انہیں سممان دیا ہے سارا دیکھئے سپیشل ریپورٹ ٹریجیڈی کنگ دلیف صاحب کے انتیم سنسکار کو لے کر کافی زیادہ دخ بھری خبر آئی ہے جی ہاں انتیم سنسکار دلیف صاحب کا کس پرکار ہونے والا ہے اسے لے کر تمام خبریں آ رہی ہیں جی ہاں دلیف صاحب کو سپوردے ہاں کیا جائے گا سانٹا کروز جی ہاں میڈیا ریپورٹس کی مانے تو ان کے فنڈرل کو لے کر یہ اعلان کیا گیا ہے شاہرو خان نے سارا بانو کو کنسول کیا دلیف صاحب کی انتیم ویدائی پر پہنچے سب ہی ستاروں نے پریوار والوں کے بیچ شوک ظاہر کیا ہے اور آپ کو بتانا شاہیں گے ہمارے اس ریپورٹ میں کافی زیادہ ہو رہی ہے تصویر انتیم سکار کے دوران کی وارل جس میں واقعی میں کافی تکلیف میں نظر آئے ہیں سب ہی ستارے دلیف کو آخری سمیں میں دیکھ کر ستارے کافی دکھی ہو گئے ہیں کیونکہ انتیم درشن کے لیے کئی لوگ پہنچے کئی لوگوں نے اپنی طرف سے سائرہ بانو کو پوری طرح سے سنبھالنے کی کوشش کی گئے انتیم سکار کے لیے دلیف صاحب کو انتیم وارل دیکھنے کے لیے دھرمیندر پہنچے اور انہوں نے کہا مہراشتر کے چیف مینسٹر ادھاو تھاکرے نے سائرہ بانو کو کنسول کیا کیونکہ وہ خوب روئی ہیں دلیف صاحب اپنے کوہی نور کو کو کر شارو خان سے لے کر انل کپور اور اس موقع پر تمام بڑے دگج پہنچے شوک ظاہر کرتے ہوئے سب نظر آئے سب نے تکلیف ظاہر کی ہے سب کافی دکھی نظر آئے سائرہ کو دیکھ کر سائرہ کی ایسی حال ہوئی ہے پتنی کی دشا کوئی کیسے برداشت کرے پتنی کی جو ستھتی ہے وہ دیکھ کر لوگ ہر کوئی رو رہا ہے یہاں آپ کو بتانا شاہیں گے کہ دلیف صاحب کی انتیم سکار سے پہلے پانچ بجنے سے پہلے ان کے لیے ہر ایک ستارے پہنچے انہیں سممان دینے کے لیے دھانوی کی عمر میں کینسر اور کیڈنی جیسی کینڈی ڈیالیسز جیسی تمام بیماریوں سے پریتھونے کی وجہ سے کافی تکلیف میں دلیف صاحب آخری سانس تک رہ لیکن اپنے پتی کو تکلیف میں دیکھ کر سائرہ نے کوئی کمی نہیں رکھی سائرہ ان کا خیار رکھنے کی پوری کوشش کرتی رہی بیٹھے بیٹھے وہاں پلگ پلگ کرو رہی تھی انتیم سکار کے دوران سائرہ اور دگج ستارے امیتاب بچن کو کوویڈ پروٹوکول کو فالو کرتے دیکھا گیا ہے شاید یہی کہا جا رہا ہے کسی وجہ سے امیتاب بچن کو ان سب کے بیچ نہیں دیکھا گیا دھرمیندر سے لے کر بولیوڈ کے ہر بڑے کلکہ روتے بلکھتے نظر آئے لیکن امیتاب نے سوشل میڈیا پر دلیف صاحب کو لے کر دکھ ظاہر کیا ہے سب کافی دکھی ہوئے ہیں دھرمیندر کا روتنا بلکھنا صاف نظر آیا ہے تصویروں میں سب کافی دکھی ہوئے ہیں دلیف صاحب کو اس طرح سے خو کر ہر کوئی بے حد تکلیف میں ہے بتانا ہم آپ کو چاہیں گے کہ دلیف صاحب کی انتنس انسکار کو آج ہی شام میں کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے بڑے بڑے دگج شرد پاوار انسپی شیف شرد پاوار مہاراشتر کے منسٹر نواب ملک سے لے کر کئی بڑے دگجوں کو شوک ویت کرتے ہوئے دیکھا گیا تلیف صاحب کے پورے پریوہر کے ساتھ انہیں انتنم ویدائی دینے کے لیے انہیں انتنم سفر میں شامل ہو کر انہیں سممان دینے کے لیے ہر بڑے دگجوں کو دیکھا گیا ہے شاروق سلمان خان نے بھی کافی دکھ ظاہر کیا ہے سلمان خان کا کہنا ہے کہ کافی کچھ ان سے سیکھنے کو ملا سلمان خان کو بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا کرینا کرشما سے لے کر ہر بڑے کلاکاروں کو سوشل میڈیا پر اپنا درد سب بیان کرتے نظر آئے ہیں دلپ صاحب کی گزر جانے کے بعد اور اس وقت دلپ صاحب کی گزر جانے کے بعد یہ کچھ تصویریں جو ہیں کافی وارل ہو رہی ہیں دلپ صاحب کی گزر جانے کے بعد وہیں انتنم سلسکار کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر بھی سائرہ اپنے پتی کو ایک پل کے لیے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کافی درد بھرا اس کو ویڈے کے سیچویشن میں انتنم سلسکار دلپ صاحب کہو رہا ہے دیکھئے ذرا کس طرح سے ایک کے بعد ایک پوشٹ شیئر کرتے نظر آئے ہیں امیتاب بچن اور امیتاب نے کیا کچھ نہیں کہا an epic era has drawn curtains never to happen an institution has gone whenever the history of اندین سنیبا will be written it shall be always before دلپ کمار my duas for peace of his soul and the strength to the family to bear the loss deeply said it امیتاب نے کہا ہے کہ اس وقت اس مشکل گھری میں سنبھالنا بہت مشکل ہے ہاں جوڑ کر دکھی ہو کر دعا کرتے ہوئے دلپ صاحب کے لیے امیتاب بچن نے ان کی آتما کو شانتی ملے اس کے لیے لکھا ہر دن کوئی نیا سجھا سنائی دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسے مان رہے نہیں یہ دنیا دنیا نہ رہے کر سجھاؤں کی دنیا بن گئی ہے یہ پہلے تھا دلپ صاحب کا پوشت اب دیکھئے دلپ صاحب نے یہ لکھا ہے دکھ انہوں نے زاہر کیا ہے ہر ایک ستارے کافی دکھ ہی نظر آئے ہیں اس کے علاوہ سنیدیول سے لے کر کئی بڑے تکج کرشما کرینا سب نے پوشت شیئر کرتے ہوئے دلپ صاحب کو دکھ میں یاد کیا ہے ان کے چلے جانے کے بعد دلپ صاحب کو لے کر ٹوٹ کرتے ہوئے بھی سلمان خان نظر آئے ہیں اور لکھا بیسٹ ایکٹر انڈین سنیوا ہیسے ہی شارو خان کی بات کی جائے تو شارو خان کے اس طرح سے سائرہ کو روتا دیکھ کر ایک بیٹی کی طرح ان پر پیار برسا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے روتی وی سائرہ کو سبھال رہے ہیں دھرمیندر سے لے کر شارو خان یہ سب پریوار کے سدسے سے کم تھوڑی نہ ہیں دلپ صاحب کے لیے نیکشٹ نائن نیوز روم سے ترپتے کی ریپورٹ فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے دگج خان دلپ صاحب یوں ہی نہیں سب کے دلوں پر راز کرتے تھے ساٹھ سال کے فلم کریئر میں پیسٹ فلمیں انہوں نے ایسی کی جو سب یہ سب ہٹ سوپر ہٹ رہی ان کا ایک ڈالوگ مانو امر ہو جاتا تھا دلپ صاحب نے ویجنتی مہلا سے لے کر آشا بہیدہ اور اس زمانے کی ہر بڑی ایکٹرسز کو اپنا دیوانہ بنایا لیکن سائرہ بھائی سال ان سے چھوٹی تھی لیکن کبھی انہیں کبھی کسی چیز کی کبھی نہیں ہونے دیتی تھی اس لیے دلپ صاحب کے گزر جانے کے بعد ایسے ستتیس وقت ان کے گھر پریوار ان کے دوست پیار اور پولے بولیوڈ کی ہے کھر شور سے یہی کامنا کریں گے کہ سائرہ کو اس مشکل گھڑی میں طاقت ملے سنبھلنے کی لیں گے جاثر دیکھتے رہے پرلوکی اور خبر نیچنی نیوز کے ساتھ نمسکر